اسلام علیکم میرا نام شلکہ سرور ہے میں ایک ہوکی پلیئر ہوں اور میں دوسری بچیوں کو بھی کہوں گی کہ ہوکی میں آئیں زیادہ سے زیادہ ہوکی کو سپورٹ کریں جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نیشنل ہوکی سٹیٹیوم لاہور میں موجود ہیں اور اس وقت یہ چھوٹی چھوٹی بچی ہیں جو ہوکی کا میچ کھیل رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کتنا جذبہ ہے ہوکی بہت پیچھے چلی جا چکی ہوئی ہے پاکستان کی لیکن ان لڑکیوں کو اگر سپورٹ کیا جائے تو یہ بہت آگے آسکتی ہیں فیسلیٹیز ان کے بعد بہت کام ہے اگر ان کو مزید فیسلیٹیز ملیں تو یہ کافی آگے آسکتی ہیں اور ان کا جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی دھوپ میں اتنی گرمی میں یہ لوگ کھیل رہی ہیں تو پیشن ہے تو کھیل رہی ہیں تو ان کا ایک میچ چل رہا ہے کیونکہ یہ پہلے آگے وام اپ ہوتی ہیں اس کے بعد ایک پریکٹس میچ کھیلا جاتا ہے ڈیلی اسی طرح ان کی پریکٹس ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ کتنا خوبصورت ہے ٹھیک ہے اور یہ ان کے کوش بھی موجود ہیں بیچ میں ٹھیک ہے اور یہ گول ہوتے ہوتے بچ گیا ہے اور یہ بھی بھی اسی شکل میں لگے ہوئے ہیں لیکن گول نہیں ہو سکا مائی نیمیس فاتما میں ہوتے کھیلتے ہیں ہم مجھے ایک کواہ کھیلتے ہوئے میں نے باکی لڑکیوں کو دیکھ کے مجھے بھی شوک کواہ کھیلنے کا اور انشاءاللہ ہم اچھا کھیلیں گے اچھا پڑھتی بھی ہو آپ کونچی کلاس میں اور ہوکی بھی کیلتے ہو کس میں مینیج کرتی ہو پرسٹیئر میں پڑھتی ہوں تو کیسے مینیج کرتی ہو دونوں چیلوں کو شوک ہے اس لیے اور میں سٹیڈی بھی کرتی ہوں میں ٹین کلاس کی سٹوڈنٹ ہوں اور میں سب کو کہوں گی کہ ہوکی میں آئیں مزا آتا ہے ہوکی میں اور پتا چلتا ہے ہر ایک لڑکی کو کوئی نہ کوئی سپورٹ میں ضرور حصہ لینا چاہیے اسلام علیکم مائنے میں سائرہ ہم ہوگی کے لئے ڈیلی آتے ہیں ہم سٹیڈی بھی کرتے ہیں یہ پیشن ہے اور یہ پاکستان کا کومی کھیل ہے اور انشاءاللہ ہم بہت اچھا کھیلیں گے ہم لوگ آتے ہیں آپ پہ دو بج آتے ہیں اور چھے بے تک اسلام علیکم میرا نام تائبہ محمود ہے میں یہاں پر دو ویک ہو گیا مجھے کھیلتے ہو مجھے جیسے دوسری لڑکیں کھیلتی تھی مجھے بھی شوک ہوا میں نے بھی پھر کھیلنا شروع کیا مجھے بھی پھر اب تھوڑی بہت کھیلنی آگئی ہے اچھا کیا ٹارگٹ ہے آپ کا کیا کرنا چاہتی ہو بھی آپ نے سٹارٹ کیا کیا کرنا چاہتی ہو میں ہکی پلیئر بننا چاہتی ہوں اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پریکٹس مچ ہے اگر اس میں روک کے کوئی لڑکی گھلے شوڈ کھیلتی ہے تو کوچیز اسے گائیڈ بھی کرتے ہیں ٹارگٹ ہے تو یہ اس لیے آپ اس کو ایک پریکٹس میچ کے حوالے سے ایک ٹریننگ میچ کے حوالے سے دیکھیں گا اور یہ دیکھیں کیونکہ بیچ میں کوچ ان کو روک دیتا ہے کہ گھلت شوڈ کھیلے یا کچھ کرے تو کوئی گائیڈ کرنے کے لیے تاکہ انہیں موقع پہ ہی پتا چلے کہ ان کی غلطی جو انہوں نے کیا وہ کیا غلطی ہے بعد میں جو میٹنگ ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے لیکن موقع پہ جو ان کو بتا دیکھیں بلکل گول کی طرح اور یہ گول میں اور یہ دیکھیں یہ ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ اتنا کیوٹ سا یہ بھی گرونڈ کے اندر آگیا لگتا ہے اس کو بھی ہوکی بہت پسند ہے اور یہ گرونڈ کے اندر وہ دیکھیں بچے بھی ہیں بچی بھی ہیں بھی اس کے ساتھ لگیں گے کھیلنے میں اس کو باہر نکھا رہی ہیں تاکہ اس کو بال نہ لگ جائے وہ دیکھیں حرام سے پیار سے نکھا رہی ہیں تاکہ ہوکی سے اگرے کے جا رہی ہیں تاکہ اس کو باہر نکھا لیں تاکہ اس کو بال نہ لگ جائے کیونکہ بال بڑے ہارڈ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھائی نکال دی ہے انہوں نے بچوں نے ہاکی بے رکھے بھائی نکال دی ہے میرے سو گیا پھر توبارا اور یہ گول ہو ہی گیا آخر ایک گول ہو ہی گیا ہے وہ جی سٹرگل کے بعد ایک گول کر ہی لیا ہے انہوں نے یا نکال دی ہے چیزا کڈا موسیقی 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 موسیقی